قرآن حدیث میں جس جرم کو سب سے بڑا جرم کہا گیا ہے وہ ہے غیر اللہ کے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی تو ان جرائم میں جس کو اللہ نے سب سے بڑا جرم کہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے شریک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی حاجت رواہ ہیں مشکل کشاہ ہیں اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کی طاقت اور قوت صرف اللہ کے پاس ہے انسان جب بھی کوئی کام کرے گا پیغمبر جب بھی کوئی کام کریں گے فرشتہ جب بھی کوئی کام کرے گا تو کسی سبب کا محتاج ہوگا ہم پیاس بجھانے کے لیے پانی کے محتاج ہیں کسی چیز کو جلانے کے لیے آگ کے محتاج ہیں روشنی کے لیے بجلی کے یا اور کوئی چیز کی کسی اور چیز کے محتاج ہیں بیماری کے لیے بیماری کے سے شفا کے لیے دوا کے محتاج ہیں اولاد کے لیے نکاح اور شادی کے محتاج ہیں تو ہر کام میں ہمیں کسی احتیاج کی ضرورت ہے تو واحد ذات اللہ کی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی بھی چیز کی محتاج نہیں ہے وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے بغیر نکاح کے ماں کا نکاح نہیں تھا پیدا کر دیا اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ان کے قوم نے ڈالا مگر اللہ نے آگ کے ہونے کے باوجود ان کو بچا لیا تو یہ تمام کاموں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ تمام کی تمام طاقتیں صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کا اس کے نتیجے میں قرآن نے کہا ہے کہ دعا جو مانگو گے بکاروں کے حاجات میں تو وہ صرف اللہ کو بکارو گے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا وَمَنْ يَدْعُمَا اللَّهِ إِلَٰهِ نَاخَرَ اللہ کو چھوڑ کے نہیں اللہ سے بھی مانگتے ہو ساتھ میں کسی اور سے بھی پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنَّا رَبِّ اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا اس کا تو آج کے دور کے جو مشریکین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں خوش ہو کے کسی کو بگڑی بنانے کا اختیار دے دیا ہے کسی کو اولاد کا اختیار دے دیا ہے تو جب اللہ نے خود ہی اختیار دے دیا تو ان بزرگوں سے یا ان نبیوں سے مانگنا بھی جائز ہو گیا قرآن میں اسی شرک کی جگہ جگہ نفی ہے کہ ہم نے اپنے اختیارات کسی کو تقسیم نہیں کیے اسی شرک کی اللہ جیسا دوسرا اللہ اس کا پوری دنیا میں کوئی بھی غائل نہیں رہے سب یہ کہتے تھے اللہ ایک ہے عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے ہندو بھی بھگوان کو ایک مانتے ہیں بعض ساری گڑبر یہاں آکے شروع ہوتی ہے اسلام میں اور نون مسلم میں فرق یہ ہے کہ وہ اسلام یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کو ایک مانا ہے تو حاجات اور مشکل کشا صرف اسی کو مانو اس نے اپنے اختیارات کسی کو تقسیم نہیں کیے کیونکہ اختیارات وہاں تقسیم کیے جاتے ہیں جہاں خود سارے نظام پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوتا وزیر ہے اختیارات تقسیم کرتا ہے کچھ علاقے کے کانسلر کو کچھ ناظم کے پاس چلے جاتے ہیں پانی کا مسئلہ جو ہے وارٹر پمپ والوں کو دے دیا اب بجلی کے مسائل علچانے کے لیے کیئی ایسی کا دفتر بنا دیا تو خود سارے مسائل حل کرنا حکومت کے بس کی بات نہیں ہوتی جبکہ اللہ ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے سارے مسائل حل کرتا ہے تو اس لیے قرآن مجید میں شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا ہے اور مشرک شرک پر موت واقع ہو جائے تو جہنم کی آگ کی وعیدہ سنائی گئی ہے کچھ بھی ہو جائے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی اگر اسی پر موت واقع ہو گئی وجہ اس کی یہ ہے کہ شرک کی برائی یہ عقل سے سمجھ میں آتی ہے انسان کے عقل سے عقل یہ کہتی ہے کہ جو ہمارے جیسے آجز ہیں ہم ان کے سامنے سر نہیں جھگائیں عیسیٰ علیہ السلام کھاتے بھی تھے عیسائی بھی مانتے ہیں وہ بھی روٹی کے محتاج تھے وہ بھی پیاس کے لیے پانی کے محتاج تھے تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ پھر تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتے ہیں جو خود روٹی کا محتاج ہے جو خود کانا یا اکولانی طعام قرآن کہتے ہیں وہ دکھانا کھائے کرتے تھے تو اسی طرح مزاروں پہ جا کے مانگنا یہ ساری کے ساری چیزیں گفر ہے شرک ہے ابسان کو مرتب بنا دیتی ہے یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانا یا غوثِ عاظم مدد کے نعرے لگانا اس سے ایمان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اور اللہ نے فرمایا جیسے اوٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ممکن نہیں ہے ایسے ہی مشرک کا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے یہ مثال دی جاتی ہے اوٹ اور سوئی کا ناکہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہے جیسے اوٹ کا سوئی کے ناکے میں سے کوئی گزرنا اقلا محال ہے تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں ان کا جنت میں داخلہ اسی طرح اقلا محال ہے ممکن نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ قیامت کے دن جب مصیبت آئے گی اور وہ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کہیں گے اب اسی کو پکارو جس کو دنیا میں پکارتے تھے بابے کے مزار پہ جاؤ جاؤ غوثِ عظم کو پکارو جاؤ رسول سے مدد بانگو میں مدد نہیں کروں گا تمہاری تو سارے آجز کھڑے ہوں گے تو کوئی نہیں بچا سکے گا اس لیے یہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں پختہ رکھیں کہ توحید کے معاملے میں کوئی لچک نہیں ہے البتہ بعض لوگ بعض توحید پرستوں کو بھی کافر مشرک کہہ دیتے ہیں کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے بندوں سے کچھ کام لے لیتے ہیں جس میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا کام چونکہ بندے کیسے گیا ہوتا ہے اس لیے بعض دفعہ اس کام کی نسبت بندے کی طرف کر دی جاتی ہے مجازن جیسے ہمارے بہت سے علماء جو اکابر جو قریب میں گزرے ہیں ان کی کچھ کرامات ہیں جن میں علماء دیوبند کی بہت ساری کرامات ہیں تو وہ کرامات کتابوں سے نقل کر کر کے بتاتے ہیں دیکھو فلاں بزرگ نے تو کشتی پار لگاتی تھی فلاں بزرگ نے تو یہ کر دیا تھا تو یہ بھی کافر ہو گئے یہ بھی مرتبت ہو گئے دیوبندی بھی ایسے ہو گئے اس طرح کے میسیج چلتے رہتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ بعض دفعہ خوش ہو کے کسی کے ہاتھ سے کوئی کام جاری کر لیتا ہے اس میں اس بزرگ کا دخل نہیں ہوتا اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام جب لاتھی پھیکتے تھے تو لاتھی کو سام بناتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام تو اصل میں ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا استعمال ہو رہا ہے مگر موسیٰ علیہ السلام کے ارادے کا اس میں دخل نہیں تھا یہ بنانے والا کون تھا اللہ تعالیٰ تھے اب اگر ہم یوں کہہ دیں کہ حضرت موسیٰ لاتھی کو سام بناتے تھے تو یہ مجازن کہہ رہے ہیں مجازن یعنی اس لیے نسبت کر رہے ہیں کہ ہاتھ موسیٰ علیہ السلام اکثر و بیشتر آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہیں علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چاند کے دو ٹپڑے کیے صحابی نے نبی کی شان میں قصیدہ پڑھائے اور اس میں الفاظ ہے شق القمر بھی اشارتی کہ دھرخ چل پڑا اور پتھر جو ہے بول اٹھا نبی کو دیکھ کر اور نبی نے چاند کے دو ٹپڑے کر دی شق القمر بھی اشارتی چاند کے دو ٹپڑے کر دی اپنے اشارے سے اب کیا کہیں گے کیا چاند کے دو ٹپڑے کرنا یہاں بیٹھ کے کسی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں نبی نے چاند کے دو ٹپڑے کر دی ہے تو اصل میں صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ ہاتھ نبی کا استعمال ہوا ہے اس لیے نبی کی طرف نصبت کر دیئے ورنہ حقیقت میں چاند کے دو ٹپڑے کس نے کیے تھے اللہ نے کیے تھے نبی کا ارادہ کا اس میں دخل نہیں ہے اگر ہر وقت نبی کو یہ اختیار ہوتا کہ یہاں سے بیٹھ کے چاند کے دو ٹپڑے کرنے تو آپ اس کائنات میں کیا کچھ تصرفات کر لیتے کیونکہ جو یہاں سے بیٹھ کے چاند کے ٹپڑے کر سکتا ہے وہ تو پھر اپنے دشمن کے دو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے اس کو تو دشمن سے پھر تلوار اٹھا کے لڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں پیٹ پہ پتھر باندنا اور حفاظت کے لیے مورچے بنانے کی ضرورت نہیں ہے سارے کام نبی نے کی ہیں مورچے بنائے ہیں جو غزب خندق میں تیاریاں کی ہیں لڑائی کے لیے زخم پہنچے ہیں ان کا علاج کیا ہے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو موجزہ جیسے اللہ کرتا ہے ہاتھ پیغمبر کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح کرامت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہاتھ ولی اللہ کا استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے کرامت کا پچھلی اپتوں میں کئی واقعات ایسے ہیں قرآن نبی بیان کی حدیث میں بھی ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے مگر اندھے کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے تو بینائی لوٹ آتی صحیح بخاری میں ہے حضرت مریم کی کرامات ہیں حالانکہ حضرت مریم نبی نہیں خود حضرت مریم کی یہ کرامت ہے کہ شہر کے بغیر بیٹے کو جھن لینا یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ ایک عورت نکاح نہ کرے اور بچہ پیدا کر دے وہ لیکن اللہ نے حضرت مریم کی یہ کرامت کو ظاہر کیا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کام ہوئے جس میں حضرت مریم کے ارادے کا دخل نہیں ہے حضرت مریم بے موسم کے پھل کھایا کرتی تھی اسباب کی دنیا میں دسمبر میں کوئی کھا سکتا ہے عام کی پیٹیاں کسی کے اگر دسمبر میں دیکھیں تو آپ کہیں گے کوئی اس کے پاس جادوی چھڑی ہے کہ دسمبر کے مہینے میں پتہ نہیں کہاں سے عام لے کر آ رہے ہیں اور انگور جناب جنوری میں کھا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ یہ حضرت مریم کھاتی تھی تو کسی نے حضرت زکریہ نے پوچھا یہ کیا فرمائی اللہ کی رحمت ہے میرے ساتھ تو یہ ماوراء العقول واقعات یہ بزرگوں کے ہاتھ پہ جاری ہو جاتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون ہے جو ملکہ سباہ کا تخت اٹھا کے لائے گا ایک جن نے کہا کہ میں اٹھا کے لے آؤں گا حالانکہ کئی سیکڑوں کلومیٹر پر تھی تو جن کہہ رہا تھا کہ میں اٹھا کے لاؤں گا اتنے میں ایک بزرگ نے کہا جن کو اللہ نے زبور کا علم دیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اٹھا کے لے آؤں گا تو ابھی کہا اور اتنا بڑا تخت اٹھا کے لے آئے وہ اس سے یہ پتہ چلا تو کہ وہ اٹھا کے جو لائے ہیں تو ظاہر ہے انسان کے بس میں نہیں ہے وہاں سے وہاں اٹھا کے اتنی بڑی چیز لے آنا اگر ایسا ان کو یہ اختیارات ہوتے تو پتہ نہیں پھر سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی ضرورتی نہیں تھی وہ خود ہی ساری دنیا میں اسلامی نظام نافذ کر دیتے ادھر کا ادھر کر دیا صدر کو ادھر بٹھایا اب پوزیشن کو یوں کر دیا بہر عرب کی طرف تھوڑا سا خسکا کے وہ خود ہی مرمڑا کے ختم ہو جاتی ہے پوزیشن ساری تو ایک کرامہ ظاہر کر دی اب یہ نہیں کہ ان کو اختیارات ہیں جس کو چاہیں جب چاہیں اٹھا کے لے آئیں اللہ نے ان کے ہاتھ پہ ایک کرامہ ظاہر کر دی اور نسبت انہی بزرگ کی طرف کر دی مجازن برنہ اس کا دخل نہیں ہوتا تو یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج قرآن علماء جو بڑے توحید برس تھے دن کی ساری زندگیاں توحید کی دعوت میں گزری ہیں بعض خناس قسم کے لوگ خبیس قسم کے لوگ ان گزرگوں کی کرامات کو ظاہر کر کر کے ان پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں ایس ایم ایس پہ کہ دیوبندی کافر اور خلانے کافر فضائل عامال کے مصنف بھی کافر ایسے میسیج آئے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت میں فضائل عامال کے مصنف ہیں معاذ اللہ ان تک کو لگتی کہ ان کرامات کی وجہ سے ان کو مرتد بنا دی تو یہ جاہل لوگ ہیں جن کو نہ توحید کی دیفینیشن معلوم ہے نہ شرکی دیفینیشن معلوم ہے تو غلو ہے دونوں طرف بعض اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ بھی کافر ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو کرامت معجزے اور شرک میں فرق معلوم نہیں ہے لہذا وہ ہر ایک کو کافر اور مرتد بناتے چلے جاتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو اگر وہ مسلمان کافر نہیں ہوا تو یہ کفر کا جملہ اسی کی طرف واپس لوٹ کے آ جائے گا یہ معمولی حل کا جملہ نہیں ہے یہ ایسا فائر ہے کہ اگر آپ نے مارا دوسرے کو تو اگر وہ مستحق نہیں ہے تو یہ گولی اللہ واپس اسی کے سینے میں گسڑ دیں گے اس کو پھر ایمان کی توفیق اس سے چھین لی جاتی تو اس لیے بھائی یہ شرک جو ہے جو اصل جو بات میں عرض کر رہا تھا اس سے بچا کے رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند کسی سے کوئی کرامت ہو گئی تو بس ہو گئی اللہ نے اس کے ہاتھ پہ ظاہر کر دی اگر وہ بزر گئے اب یہ نہیں کہ اس سے منتیں مانی جائیں اس سے مرادیں مانی جائیں نبی نے چاند کے دو تکڑے بھی کر دیئے نبی کے سامنے درخ بھی بول اٹھا مگر صحابہ ساری زندگی نبی کو نہیں پکارے ہا جاتا نبی نے بھی اللہ کو پکارا صحابہ نے بھی اور نبی نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا اور میں یہ سب چیزوں کا مالک ہوتا تو مجھے کبھی کوئی مسئیبت نہیں پہنچتی مجھے خود مسئیبتیں پہنچ جاتی ہیں لڑائی کے میدان میں شکست بھی ہو جاتی ہیں میرے ساتھی بھی شہید ہو جاتے ہیں بیماری بھی آ جاتی ہے مالی نقصان بھی جانی بھی یہ سب اس کی علامت ہے کہ میں بھی آجز ہوں محتاج ہوں اور مجھے آئندہ آنے والے کل کا علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس شرک کے بدبودار گناہ سے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بھی حمدی کا